اسلام علیکم ناظرین سن رہا ہوتا ہے اور یہ سن کر اسے بہت غصہ آتا ہے حرون کے جانے کے بعد سلطان نگین کے کمرے میں آ جاتا ہے جس پر نگین بہت گھبرا جاتی ہے اور سلطان سے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر سلطان کہتا ہے کہ پچھتا رہا ہوں اس لمحے پر جب میں نے تمہارے ساتھ وہ بھیانہ کھیل کھیلا اور وہ نگین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو تو آگے سے نگین غصے سے کہتی ہے کہ چلے جاؤ اس وقت تک میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا جس پر نگین کہتی ہے کہ میں تمہارے اس پاگلپن کی وجہ سے اپنا بسا بسایا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی اور وہ سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مزید کہتی ہے کہ خدا کے لئے مجھے میری نئی زندگی میں خوش رہنے دیں اور اسی دوران وہاں پر حرون بھی آ جاتا ہے اور وہ نگین کو سلطان کے سامنے ہاتھ جوڑے دیکھ لیتا ہے جی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اب حرون کیا کرے گا ہم سے اپنی رائے ایک امیٹس میں ضرور شیئر کریں اور ویڈیو پسان آنے پر اسے لائک کریں اور مزید پاکستانی ڈراماز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل ڈراماز ریویو کو سبسکرائب کریں